اللہ جل ملٹی میڈیا کو سسکرائب کریں اور بل کے ایکن کو دبا دیں اس سے آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ملتی رہے گی صحابہ امام مہدی آخر زمان کی زمان میں بہت سی روایات بیان کی گئیں جس میں حاشم البحرانی صاحب نے اپنی تعبیل اور تفسیر میں لکھا کہ درشیق صاحب المادرائی کے بارے میں بیان کیا گیا کہ درشیق صاحب المادرائی وہ شخص ہے جس نے مولا کو غیبت قبرہ میں جاتے ہوئے دیکھا اور یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی روایات میں مروی کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ متذر نے تین لوگوں کو میرے ساتھ روانہ کیا اور کس طرح کی جانب پیش کر بھی کرنے کے لیے کہا اور سامرہ میں ایک خاص گھر کی نشان نہیں کی گئی کہ اس گھر کی طرف پیش قدمی کی جائے اور حکم دیا متذر نے کہ جب تم اس گھر میں داخل ہو جاؤ تو جو شخص بھی سامنے نظر آئے اس کی گھردن اڑا دی جائے اور پھر رشیق نے مزید تفصیل سے لکھتے ہوئے کہا کہ جب ہم لوگ سامرہ پہنچے اور اس گھر کے گری پہنچے تو دیکھا کہ اس گھر کے دروازے پر غلام خبشی کون بن رہا تھا اور جب ہم نے بابت دریافت کی کہ اہل قانہ کہا ہے تو اس نے اشارے سے بتایا کہ دروازہ اس طرف ہے ہم دروازے سے گھوڑوں پہ سوار ہی اس سہرے اتھر میں داخل ہوئے اور پھر چاہر جانب جب نظر کی تو وہاں کوئی نظر نہیں آیا رشیق نے مزید اس چیز کو تعبیل لیتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ جب اس سہرے اتھر میں چاہر جانب کوئی نظر نہ آیا اور ہم نے تمام جانب دیکھا اور کوئی نظر نہیں تھا تو ایک جانب سیڑیاں نظر آئیں کہ جو ایک سرداب کی نشان دے ہی کر رہی تھی رشیق صاحب المادرائی لکھتا ہے کہ جب ہم ان سیڑیوں کے جانے پڑے تو وہ تین لوگ میرے ساتھ تھے جو متزید کے سپاہی تھے اور جب ہم ان سیڑیوں سے نیچے اتھرے تو ہم نے دیکھا کہ ایک سرداب تھا اور اس سرداب پر تھاٹے مارتا ہوا پانی کا سمندر تھا اور اس پانی کے سمندر پر عجب منظر تھا کہ ایک مسلح بچا ہوا تھا کہ جس میں جس پر ایک خوبصورت بچہ عالم سجدہ میں تھا اور رشی کہتا ہے کہ میں حیرت سے گوشت مدن نام ہو گیا کہ پانی پر مسلح تھا اور جو نماز پڑھنے والا معصوم تھا وہ عالم سجدہ میں تھا جب وہاں پہنچے تو میرے ساتھ جو متزید کے سپاہی تھے اور میں سے ایک شخص نے قدم بڑھا کے پانی میں رکھنا جو چاہا تو اس کے پاؤں پر چنگاریاں محسوس ہوئی اور اس کا جسم جلنے لگا اور فوراں پیچھے پر لڑایا اسی طرح دوسرے شخص نے کوشش کی تو اس کے ساتھ بھی یہ ہوا رشید نے کہا جب میں نے یہ منزلت دیکھی تو میں نے ان حضرت کو ایک مرتبہ پکار کے کہا کہ میرے آپ پر لاکھوں سلام ہوں آخر آپ کون ہیں کہ آپ اتنے بڑے صاحب موجزہ ہیں کہ پانی پہ آپ کی جانماز بچھی ہے اور آپ عالم سجدہ میں ہیں انہوں نے عطمہ میں سجدہ کرتے ہوئے اپنے رخی انور کو میری جانب موڑا اور پھر رشید نے روایت کی کہ جب انہوں نے اپنے رخی انور کو میری جانب موڑا تو میں حیرت زدہ ہو گیا کہ ان کے چہرہ انور سے اتنی خوبصورت سیاہ نکل رہی تھی کہ جس نے میری دل کے ایمان میں اضافہ فرما دیا میری آنکھوں کو خیرہ کر دیا اور میری جسم میں کون کی سرائیت تیز ہونے لگیا اور میں نے محسوس کیا کہ ہو نہ ہو وہ کوئی عام شخص نہیں ہیں یقیناً وہ پروردکار عالم کی حجت ہیں اور جب میں نے ان سے بابت دریافت کی تو انہوں نے ایک مرتبہ پکار کے کہا کہ رشیق صاحب المادرائی اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ میں کون ہوں تو اس بات کو اپنے ذہن میں قائد کر لینا اور مزید اس بات کو روایت میں بیان کر دینا میرے مومنوں سے کہ میں صاحب عمر ہوں اور میرا نام محمد مہدی آخر الزمہ ہے رشیق نے جب یہ روایت آگے بیان کی متضید سے تو متضید نے ایک مرتبہ پکار کے کہا کہ رشیق صاحب المادرائی کبھی بھی تم نے صاحب عمر کی فضیلت اگر کسی کے سامنے بیان کی تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی اور پھر رشیق نے ایک طویل عرصہ تک متضید کے دور میں کسی سے یہ روایت بیان نہ کی پھر حاشم البیرانی صاحب نے نکل کیا کہ وقت گزرنے کے ساتھ جب وہ بغداد پہنچا تب رشیق نے تمام علمائیں فقہ دین جتنے بھی تھے ان لوگوں سے یہ روایت بیان کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے صاحب عمر کی زیارت بھی کی اور میں نے صاحب عمر سے گفتگو بھی کی یہ وہ پہلے صاحب ہیں جنہوں نے امام عصر سے بازابتہ طور پر ان کا تعرف بھی سنا اور ان کی بابت پہ دریافت کی اس سلسلے میں یہ پہلا بروگرام اسی طرح آپ کو اصحاب مہدی کے زمین میں مزید معلومات فراہم کرتے رہیں گے جزاک اللہ و خیر آپ لوگوں کی جتنی جائز دلی حاجات ہے وقت کے امام نکول و منظور فرمائے اللہ حمد صلی اللہ و حمد و حمد و حمد